سبسکرائب کیجئے محسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیلائکر پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامیک نئی ویڈیو فوراں آپ تک پہنچے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری تمام انصاب پسند شہریوں کے لئے باعث تشویش زبردستی مذہب تبدیل کروانے کا الزام بے بنیاد مولانا ارشد مدنی صاحب نئی دہلی مولانا کلیم صدیقی کی یو پی ایٹی ایس کی جانب سے گرفتاری کی خبر ملک کے تمام انصاب پسند شہریوں کے لئے باعث تشویش ہے مولانا محترم کی گرفتاری پر صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تبدیلی مذہب کے الزام میں مولانا کلیم صدیقی کی گرفتاری کو جس طرح سے میڈیا پیش کر رہا ہے وقابل مذہبت اور باعث تشویش ہے اقلیتوں اور خاص کر مسلمانوں کے معاملے میں میڈیا کا جج بن جانا اور انہیں مجرم بنا کر پیش کرنا میڈیا کی جنرلزم کے پیشے کے ساتھ بددیانتی ہے میڈیا کی ٹرائل سے پوری دنیا میں بھارت کی شبیہ خراب ہوتی ہے نیز انصاف کے جدو جہد کرنے والوں پر عرض حیات تنگ ہو جاتا ہے مولانا محترم پر غیر قانونی طریقے سے تبدیلی مذہب کرانے غیر ممالک سے فنڈنگ جیسے کئی سنگین الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا ہے مولانا مدنی نے کہا کہ یہ سارے الزامات سراسر بے بنیاد اور غلط ہیں کیونکہ کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا ہے عقیدہ جاننے کا نہیں بلکہ ماننے کا نام ہے اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے جو کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہے رہی بات فنڈنگ کی تو مولانا کلیم سدی کی ہریانہ اور پنجاب کے ان مختلف علاقوں میں جہاں مسلمان بہت کم ہیں اور دین سے بلکل ناواقف ہیں اور اپنے آپ کو صرف مسلمان سمجھتے ہیں ان جیسے لوگوں کو دین اسلام سکھلانے کے لئے مدارس قائم کر رکھے ہیں وہاں وہ انہی مدارس پر پیسہ خرج کرتے ہیں نہ کہ غیر مسلموں کو مسلمان بنانے کے لئے اور اگر بزور زبردستی لالت دے کر مسلمان بنایا جا سکتا تھا تو خلیج اور خاص کر سعودی عرب میں پچاسو لاکھ غیر مسلم کام کر رہے ہیں ان کو مسلمان بنا دیا جاتا لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ اسلام جاننے کا نہیں بلکہ دل سے ماننے کا نام ہے آخیر میں مولانا مدنی نے کہا کہ موصوف کی گرفتاری نے ایک بار پھر کئی سوال کھڑے کر دیئے ہیں اور اس گرفتاری کو ہندو مسلم منافرت کو فراغ دینے کے مضموم کوشش قرار دیا ہے مولانا مدنی نے کہا کہ تمام انصاب پسند لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ فرقہ پرستوں کی اس مضموم کوششوں کی بھرپور مخالبت کریں کیونکہ فرقہ پرستی ملک کے لیے انتہائی نقصان دے ہیں